السلام علیکم ناظرین ناظرین میں فخر باس اکبر ہوں اور آپ مارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ہم بات کریں کہ نائن سی کنٹرول آف نارکاٹکس سی این ایس اے یا شخص کے کیس میں جب زمانت ایک دوک جیجمنٹس ہیں جو بڑی ایم ہیں اور بیسیکری وہ سارا تمام جو لے ٹیسٹ ہے وہ اپلائی ہوتا ہے اس کے مطابق تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کونسی بیس تھی جس کی وجہ سے زمانت ہوتی ہے اچھے اس میں بیسیکری جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب اس کی کونٹیٹی بھی بیسٹ کرتی ہے جو کانٹرول ہوتی ہے کہ کس کس تعداد میں ہو تو کتنی اس کی پنشمنٹ ہوتی ہے تو بڑی تعداد میں ہو تو اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ ٹیسٹ پلینٹ بھی ہوتی ہے اب کیونکہ یہ کیس ایسا ہوتا ہے کہ یہ کیس سرکار کی مدعیت میں درج ہوتا ہے اس میں کوئی پرائیویٹ کمپلینٹ تو کسی ہوتی نہیں ہے پولیس آفیشل جو ہیں وہ یہ کیس ہی ترج کرتے ہیں اور وہ ہی اس کو انیسٹیگیٹ کرتے ہیں یہ ٹیپیکل وہ کیس ہوتا ہے جو سٹیٹ یعنی کہ ایک ریاست کی طرف سے ہوتا ہے مجھے ہوتا ہے جو ٹریکنگ کر رہا ہوتا ہے جو سیر کر رہا ہوتا ہے جو ٹیپیکل کر رہا ہے جو کرو پار کر رہا ہوتا ہوتا ہے کانٹرانیچرز کا اس میں جب آگے ہم چلتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ ایک مشکل کیس ہوتا ہے اس میں زمانت ہونے کے چانسز کام ہوتے ہیں بظاہر ظاہر ہے کنڈیشنیں ایسی ہوتی ہیں کچھ کنڈیشن میں ظاہر ہے اس کی بیئر بھی جو ہے وہ پاسیبل ہوتی ہے ہم اس کو دیکھیں گے کونسی ایسی کنڈیشنیں ہیں جس میں اس کی بیئر جو ہے وہ پاسیبل ہوتی ہے نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر مقدار جو ہے وہ ویلی نہ کرتی ہو یعنی کہ جو پیپرز ورک ہوا ہے اس میں مقدار جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو یعنی کہ ایک جیسی مقدار تو یہ بیئر کا جو ہوتا ہے اس میں کونٹر بینڈ میں اب جس بیسیکلی مقدار کی زائرہ دیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے دوسرا یہ اگر فسٹ اوفینڈر ہو اور اس کی تعداد جو اس کی کونٹیٹی ہے جو اس کا وزن ہے وہ تھوڑا ہو تو پھر بھی یہ ایک گراؤنڈ ہوتا ہے بیئر کا اب جس کیس کی ٹپیکلی میں بات کر رہا ہوں یہ اس میں یہ ہوا تھا کہ تقریباً تیرہ سو ستر گرام کا پرچہ تھا یعنی ایک کلو تیرہ سو ستر گرام تھا تو اس میں جب بیر غائی کورٹ میں گئی تو پھر اس سے پہلے سپریم کورٹ کے بریس میں ججمنٹ پیسٹ کی گئی تھی اس میں تو اس میں غائی کورٹ نے کہا کہ تیرہ سو ستر گرام میں سے اگر تین سو ستر گرام نکل گیا ہے یعنی اس میں جب تین سو ستر گرام لے تھا وہ اس نے کہا دیا کہ یہ ہم نے کیمکل ایگزامینر کے لئے بیہ دیا ہے تین سو ستر گرام اگر اس میں سے نکل گیا ہے تو پھر یہ پیچھے بچتا ہے وہ تھوڑا ہے کہ یہ بُرا نہیں ہے اس میں جو ہے وہ گیجی نہیں ملتی پھوڑی اس اف آئی آر میں بڑی باری چیز اب ظاہر کیوں نے بلا ہی کورٹ ہے وہ نے کہا آپ نے جو شاپن بینک ہے جس میں پڑھی ہوئی تھی چرس اف آئی آر میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اس کا وزن اس تیرہ سو ستر گرام میں نکل اٹھا جائے تھا اور جب یہ نہیں لکھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ تیرہ سو ستر گرام ایسے کا تین سو ستر تو انہوں نے نکال دیا وہ تکیمکل ایگزامینر کی ریپورٹ کے لئے چلی جائے گی اب جو باقی ازار بچے گئے وہ اس میں سے جو شاپر ہے اگر اس شاپر کا وزن نکال جائے تو یہ ازار سے کم ہو جائے گا اور یہ نائن بی میں فعل کرے گا یہ نائن سی میں فعل نہیں کرتا تو اس لیے یہ بندہ زمارت کے اقنار ہے یہ بڑا بلکی قضار کیا کہ شاپرن بیگ جس میں شاپر جس لپیٹھی ہوئی تھی وہ فرض نکال زیمین نہیں تھا اچھا اس میں جو جیجمنٹ سائٹ کی تھی اس میں وہ تھی انشوستان میں اسی امار چیس او بارہ تھی یہ جیجمنٹ تھی اور اس جیجمنٹ کو بیس بنا کے دوہزار سولہ پی سی آر ایل جی سترہ اٹھارہ کی جیجمنٹ ہے یہ ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ آئیک آن لیول آئی کوٹ میں تیرہ سو ستر گرام جس کی جو پیل ہے وہ گرانٹ کی ہے تو یہ ایک گلیرنگ کیس تھا تو میں نے کہا کہ اس جیجمنٹ کو جا ہوا آپ کے سامنے میں شیئر کروں کہ یہ بیسیکل یہ نائن سی کے کیس میں تیرہ ستر گرام کی زمانہ چاہی ہے وہ آئیکون میں ملک ہوئی ہے موسیقی